بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں رشنہ صدیقی انہوں نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ رمیشہ نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم اس لفظ کا تلفز ہی کر لیں عام طور پر لوگ اس نام کو رمیشہ کہتے ہیں لیکن اس کا جو صحیح تلفز ہے وہ رمیشہ نہیں ہے بلکہ صحیح تلفز اس کا ہے رمیشہ اور یہ رمش سے ہے رمش سے راہ کے اوپر پیش کے ساتھ یہ اصل لفظ ہے صحیح تلفز اس کا ہے رمیشہ اور رمیشہ کے معنی آتے ہیں رمش کے معنی آتے ہیں چمک پھولوں کا گلدستہ روشنی تو اصل جو نام ہے اصل جو لفظ ہے وہ رمیشہ نہیں ہے بلکہ رمیشہ اصل صحیح تلفز ہے اور رمیشہ کے معنی آتے ہیں پھولوں کا گلدستہ روشنی چمک کئی سارے اس کے نام آتے ہیں تو اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اور بھی بہت سے معنی آتے ہیں اسی طریقے سے رمیش رمیش یہ ہندووں کی جانب ایک منصوب ہوتا ہے نام اس اعتبار سے یہ نام نہ رکھنا بہتر ہے باقی اگر پھولوں کا گلدستہ روشنی چمک اس معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھیں رومیشہ تو یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم صحابیات کے نام رکھیں تاکہ ان کی نسبت ان کی برکت ہماری بچیوں کے اندر داخل ہو جائے کیونکہ صحابیات کے ناموں میں برکت ہوتی ہے ایک طرح سے صحابیات کے نام ہم اپنی بچیوں کے نام رکھیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھیں فقط واللہ خوالہ صحابیات کے نام رکھیں